بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں صلیب نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی اسلام آباد کے ایک مقامی ریسٹورنٹ میں ایک واقعہ پیش آیا جس میں ریسٹورنٹ کی جو مالکان ہے خواتین انہوں نے اپنے ریسٹورنٹ کے منیجر کی یا ویٹر کی بہت زیادہ تظلیل کی اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر ریلیس کی گئی اس کے بعد ان کے خلاف سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چل رہے ہیں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں تو اس میں جو اپ ڈیٹ آئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں نمبر یہ کہ وسیم اکرم کی جو اہلیہ ہے شنیرہ اکرم انہوں نے ان دونوں خواتین کو چیلنج کیا ہے کہ بھائی اگر آپ کو اتنی انگلش آتی ہے تو آئے میرے ساتھ انگلش میں ڈیبیٹ رکھے ایک مقابلہ کرے میں آپ کو بتاؤں گی کہ انگلش کیا ہوتی ہے دوسری اس کے اندر ایک اہم ترین اپ ڈیٹ یہ آئی ہے کہ اس جو ویٹر ہے مینجر ہے جن کا نام ہے اویس ان کو کسی یوٹیوب چینل نے وہاں جا کر انٹرویو کیا ان کا موقف لیا کیونکہ ہم پاکستانیوں کے اور پاکستان کی میڈیا کا ایک رواج ہے ایک سسٹم چل رہا ہے عرصے سے کہ ہم ایک پارٹی کا موقف لے لیتے ہیں وہ جو بھی الزام لگاتا ہے ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں لیکن ہم دوسری پارٹی کا موقف نہیں لیتے تو اویس کا موقف لیا گیا انہوں نے بتایا جناب جو میرے ساتھ ہوا وہ صرف اور صرف ایک فن تھا اس کے علاوہ کوئی تضحیق کا تضلیق کا معاملہ نہیں ہے میری جو مالکان ہیں میرے ریسٹرنٹ کی جو خواتین ہیں دونوں میں عزمہ میرے خیال سے کیا نام ہے عزمہ اور ردہ کچھ نام ہیں ان کے تو ان دونوں کے میرے ساتھ رویہ اگر میں نو سال سے یہاں پر جوب کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ کہ یہ میرے ساتھ ٹھیک سے پیش آتے ہیں مجھے اچھی سیلری دے رہے ہیں میری رسپیکٹ کرتے ہیں اور میں یہاں پر خوش ہوں تیسری اس کے اندر ایک اہم اپ ڈیٹ یہ آئی ہے کہ اب کچھ لوگ اس منجر کو اویس کو جس کی تضلیل کی گئی اس کو نوکری کی آفر کر رہے ہیں کہ بھائی آپ ہمارے ریسٹرنٹ کو جوائن کر لیں کیونکہ آپ نو دس سال سے ایک ریسٹرنٹ کو ایک ہوتل کو بہت اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں تو میرا نشاءال کہ اس طرح سے کوئی ان کو نوکری دے گا اور وہ چلے جائیں گے کیونکہ ایک بندہ جہاں پر نو سال سے جوب کر رہا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر اس کو بہت سارے بینیفٹس مل رہے ہیں اس کی سیزری اچھی ہے اس کی ٹائمنگ اس کو سوٹ کرتی ہے اس کا ریسٹرنٹ اس کے گھر کے قریب ہے اس کو دیگر میڈیکل کی سہولیات وہاں پر میسر ہوں گی اس کے علاوہ جو یہ واقعہ ہوا اس کی جتنی مضمت کی جائے وہ تو کم ہے لیکن ہم لوگ کچھ انقلابی زیادہ ہیں ہمارا خون زیادہ جوش کھاتا ہے پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ اویس آپ ان کو مو پر تھوکو ان کی نوکری ان کے مو پر مارو بھئی پاکستان میں بے روزگاری ہے آپ سب لوگوں کو بتائے کہ ایم فیل کیے ہوئے لڑکوں نے پی ایش ڈی کر رہے ہیں بچیاں لیکن ان کو روزگار نوکری وغیرہ نہیں ملتی ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے سوشل میڈیا پر واقعہ دیکھا کہ ایک شخص نے پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے کیا اور وہاں پر مالی کی پوسٹ کے لیے اپلائی کیا اور اس کو وہ نوکری بھی نہیں ملی تو جب ملک کے ایسے حالات ہوں گے تو ایسی چیزیں ہمیں برداشت کرنی ہوگی اور جس بندے پر گزرتی ہے وہ ٹھیک ہے وہ دل سے شاید نہ بول رہا ہوں کہ بھائی میں میرے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ایک فن تھا لیکن وہ شخص بھی تو مجبور ہے اس نے اپنے گھر کے معاملات دیکھنے ہیں گھر کے اندر جو روزی روٹی راشن وغیرہ ہے وہ ڈالنا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم جذباتی بنیں اور اس معاملے کو اس نہج تک لے کے جائے کہ بچارہ اس کو نوکری سے نکال دیا جائے لیکن میں آپ کو گارنٹی سے بتاتا ہوں کہ اگر اس بندے کو نوکری سے نکال دیا گیا تو اگلا پاکستان میں کوئی بھی نہیں ہوگا کہ جو اس شخص کو نوکری پر رکھ سکے اور اسی طرح کی سیلری دے سکے جس طرح سے وہ لوگ اس کو دے رہے ہیں ایک مرتبہ پھر سے بتا دیتا ہوں کہ یہ نو سال سے ان کے ساتھ منسلک تھا اگر ایک شخص نو سال وہاں پر ٹک جاتا ہے وہ وہاں پر بہت زیادہ خوش ہے اور اس کا اپنا بیان آ چکا ہے بجائے اس کے کہ ہم اس کو فورس کر رہے تھے کہ آپ ان کے خلاف کانونی کاروائی کریں وہ کھہ رہا ہے کہ یہ ایک فن تھا اور ایک ویڈیو جس اپلوڈ کی گئی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور اگر میں نو سال سے یہاں پر ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں خوش ہوں مجھے تمام تر سہولیات یہاں پر میسر ہے باقی عویس کے بیان پر آپ لوگوں کی جو بھی رائے ہو اس معاملے پر جو بھی آپ کی رائے ہو کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اجھال ضرور کریں چینل کو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں نوٹفیکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پا انداباد